وولیوم 1 مجھے نہیں پتہ کیمرہ دیکھ سکتا بارحال نظر نہیں آتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا زائنیزم وولیوم 1 The False Meshia The Real Enemy of the Jews Alan Hart وولیوم 1 یہ ہے جناب وولیوم 2 زائنیزم The Real Enemy of the Jews David becomes Goliath David becomes Goliath وَقَتَلَ دَعُدُ جَحْلُوتَ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَتَ وَعَلَّمَهُمِّمَّا يَشْحَا and David killed Goliath and God gave him anything whatever he wished and جو چیزے رب نے چاہے دعوت کو دی and جو سکو kingdom دعوت کو دی وَاپنوں کو بدن and God gave him the kingdom وَعَلَّمَهُمِّمَّا يَشْحَا and whatsoever he will who? David یہ اسی کی بات ہے David killed Goliath اب دیکھیں اس میں آپ مزی کی بات دیکھیں جو وَالْمِمْ وَن ہے نا اس کے اندر اس بندے نے کتاب کے شروع میں نوٹ دیا ہے an appeal to the American people یہ رہے ہیں an appeal to the American people میں اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں یہ امریکن جو ہیں یہ خود پڑے you can find this appeal in the beginning of this book an appeal to the American people book written by Alan Hart Zionism the real enemy of the Jews so for American people this is the gift from me but here comes volume 2 volume 2 is something related to people of Pakistan آئی جی چلیں عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں Alan Hart کو دو ہی ممالک ملے ایک امریکہ اور ایک پاکستان کیا بات ہے بھئی شروع میں لکھا the appeal to the people of Pakistan dear people of Pakistan میرے پر ٹائم نہیں ہے سارا پڑھنے کا لیکن میں آپ کو ایک چیز پتا دوں اس نے کیا لکھے Alan Hart 2010 لازت پیرگراف پہ پڑھنے لگوں لکھتا ہے کہتا ہے my appeal to the people of Pakistan boils down to this to play an effective part in bringing Zionism's colonial enterprise to an end وہ کہتا ہے یہ جو بدماشی ہے Zionist movement political movement کی اس کو end کرو اس کا you need to be armed with the sword of the truth of history as it relates to the making and sustaining of the conflict and over Palestine that became Israel this book can be that sword کہتا ہے equipped with sword یہ کتاب پڑھو sword بنو کیونکہ تمہیں state of Israel کا جو کام ہے وہ کرنا ہی پڑے گا نہیں تو کیونکہ تم پاکستانی جو ہو you are the biggest problem for them اب پتہ چلا آپ کو کیا وجہ ہے آپ کا ملک کیوں problem میں ہے کیونکہ they will never wanted this they will they never want this اور wanted this کہ آپ لوگ کچھ کر سکیں کچھ اوپر جا سکیں تو continuously کچھ نہ کچھ آپ کے حل چل fluctuation create کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے جب تک آپ کو اس چیز کی realization نہ ہو جائے کہ ہمارا real enemy کون ہے تو میری یہ appeal ہے اب میری third میری بھی ایک appeal ہے پاکستان کے لیے کہ ہم پاکستانی جتنے بھی ہیں ہمیں اب اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے ہمیں education لینا چاہیے اس اعتبار سے کہ ہم مسلمان ہیں اپنی history پڑے اور اسلام کے اندر نظام جو اللہ تعالیٰ کا خلافت کا نظام ہے اس کی جد و جہت کریں جو ڈاکٹر اسرار رحمہ رحمت اللہ علیہ کہہ کہہ کے انتقال کرگے کسی کو اثر نہیں ہوا اب مسلمانوں کو جاگنا چاہیے کہ ہمارا نظام ہے صرف ہمارا مذہب نہیں ہے آپ سی جنگوں میں لڑائیوں میں اس ٹائم میں آپ لوگ pause کر لیں یہ بعد بھی کریے گا ہم degree to diagram یہ بعد میں ضرور لڑیے گا جب آپ کا ایک نظام ہوگا اسلام کی جد و جہت کے لیے صحیح طریقے سے کھڑے ہو جاؤ اور یہی سب کو اب اس ٹائم ضرور ہوتا ہے ایڈوکیشن سے فیزیکلی طاقت رکھیں کل کو فیزیکلی بھی کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن پہلے جو سب سے شروع پہ جو minority of idea ہوتا ہے it calculates it dwells in one's mind then you exfoliate these ideas unless then it becomes into revolution جب idea ہی نہ ہو زہن میں تو revolution خاک آئے گا تنکمس کا اپنی ideology ٹھیک کرے اور جو current situation اب پاکستان اس کا حل ایک یہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے اور ایک ہو جاؤ اور کفار سے مت ڈرو جب تک کفار سے ڈرتے رہو گے تمہاری تقدیر میں صرف غلامیت ہی غلامیت رہ گی کیونکہ کرتے ہیں یہ لو غلامی کو غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور پھر تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ یہ ہر چیز میں بہانہ کیونکہ ایسا ہو جانا تھا اگر امریکہ سے دوستی نہ کرتے ہم بیگرز ہیں بیگر منٹیلیٹی ہم بیگرز ہیں بیگرز کینوٹ بھی بیگرز کینوٹ بھی ویشرز بیگرز کینوٹ بھی دس یہ ساری معاملت کیوں کیونکہ خود غلام اگلے کو بھی کہا غلام بن جاؤ اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اگر ہم نہ کرتے تو یہ ہو جاتا کیونکہ ان کا مسئلہ کی یہ بن گیا ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے تاریخ خود کو نہیں بدلتے قرآن کے فلسفے کو بدلتے ہیں قرآن کا ریل جب قرآن ریل دل کے اندر اتر جائے گا تو یاد رکھئے گا کہ یہ قرآن ایک مسلمان کو جھکنے نہیں دے گا نہ دیتا ہے آخر دعوان الحمدللہ